چیتر ناظرین اکرام آج حامد میر کے شو میں جو گیس تھے مصدق ملک اور زین قرائشی دونوں میں شریک کی اپلیش ہو گئی تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں مصدق ملک صاحب یہ بریک سے پہلے زین قرائشی صاحب نے کہا ہے کہ دال سبزی گھی چینی چائے کی پتی سارا کچھ تو یہ بھیجواتے ہیں تو عمران خان صاحب ہر ہفتے بھیجواتا ہوں دیکھئے عمران خان کا خرچہ یہ اٹھا رہے ہیں عمران خان کا خرچہ یہ اٹھا رہے ہیں یہ خرچہ ان کے والد کا تو بڑے میرے بزرگ رینما بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بات تو ان کے متعلق نہیں کی گئی یہ بات تو آڈٹ کروائی جا سکتی ہے نا کہ خرچہ کہاں ہو رہا ہے یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ اپنے والد کی خدمت کر رہے ہیں آپ کا فرض ہے میں تو عمران خان صاحب پہ بھی محترز نہیں ہوں ملک کے وزیرے میری بات بھی سن لیجئے ملک کے وزیرے آزم رہے ہیں آپ یہ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں اگر ساتھ کے سیل کے اندر ہیں کہ وہاں پہ جم کے وہ نہیں ان کی مشینیں پڑی ہوئیں سر ایک مشین رکھی گئی ہے کوئی جم نہیں بڑا ہے نہیں چلیئے دو منٹ اگر آپ نے یہ بات کریں گے نا پھر میں کہوں گا اٹیک جیل میں پورا ونگ بڑایا تھا میں ایک مان لیتا ہوں ایک مشین مان لیتا ہوں کسی نے کہا کہ میں موچھوں سے پکڑ کے جیل کی کموات کی کولکا نہیں اچھا کیوں دیئے جی آپ نے کسی نے کہا آپ نے مشین کیوں دیئے باقی قیدیوں کو کیوں نہیں دیتے آجا ایک سیکنڈ ملک صاحب میں وہی جو آپ نے سوال کیا تھا میں سوال کر رہا ہوں آپ کریں نا اس کا جواب دیں گے بڑا واہ میلا مچا ہے امران خان کے سیل پہ دے دیجئے گا جب کورٹ تصویریں مانگی اور کسی میں کورٹ سے لیگ ہوئی سب نے دیکھ لی آپ نے کہا نہیں ہے نا آپ نے تصویریں دیکھیں آپ نے کہا نہیں ہے یہ کہہ رہے نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں آن در ریکرڈ آپ کے پروگرام پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے نہیں نہیں میں نے کہا ایک مشورہ ایکسرسائز مشین ہے لیکن جو جمنیزیم آپ کہہ رہے ہیں جمنیزیم ہاتھ دے کٹ کٹ دیں آپ جمنیزیم اندر سے مشین ڈال دیں یعنی جمنیزیم والی مشین ڈال دیں مگر جمنیزیم نہ کہیں نہ کہیں خرچہ audited آپ کے سامنے ہیں مشین آپ سارے مان رہے ہیں کہ ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کا نام جمنیزیم نہ کہیں اسے نہیں کہتے کسی نے کہا کہ میں پنکھا اتار دوں گا اور اگر کہتے تو غلط کہتے کسی نے کہا کہ میں موچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں لے کر جاؤں گا کہتے تو غلط کہتے نہیں کہا کسی نے کسی نے کہا کہ میں ہیروینڈ ڈال کے پکڑ لوں گا نہیں کہا کسی نے کسی نے شہیدوں کے مجسموں کو اٹھا کے مارا چلے میں واپس آتا ہوں جو وزیراعظم نے کہا ایک منٹ ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ پنکھا اتار دوں گا آپ نے سولہ گھنٹے لوڈ ریڈنگ کر دیا چلے آپ کی خوشی جیسے آپ کی مرضی پھر ہمیں وہی زبان آپ اصل میں کہہ یہ رہے ہیں کہ جو زبان آج عمر عیوب نے بولی آپ کو بھی وہی زبان بولنی چاہیے بس یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ شرافت سے یا کسی تہذیب یا آفتہ طریقے سے اس کا مدلب ہے کہ جو قومی سمبلی میں مذاکرات کی آفر ہوئی اور جو جواب آیا اسے ہم یہ سمجھیں کہ حکومت اور آپوزیشن میں کوئی مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے کیا ہم مذاکرات کے قائل ہیں کیا ہم جمہوریت کے قائل ہیں کیا ہم ملک کے بہتری چاہتے ہیں لیکن میں نے آپ کو وہی بات کی کہ صرف لپ سرویش نہ ہو صرف وزیر آزم صاحب فلوردہ ہاؤس پہ آ کر ایک بات نہ کر دیں جب تک میرے ایک سو اسی ایم این ایز اس ہاؤس میں نہیں آئیں گے تو آپ نے آدھی باتیں چلائی ہیں جو زبان میں استعمال کی آپ نے چلائی نہیں ہے ہمارا اس پہ ہمارا اس پہ ہمارے مینڈٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے پھر آپ وہی بات کرتے ہیں کہ ہم جب کیسے تو ٹھیک تھا آپ جب اور ملکوں نے کہنا شروع کر دی ہے اور اداروں نے کہنا شروع کر دی ہے آپ نے ان کو بھی نہیں موجودہ جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ پی ٹی وی نے کیونکہ میوٹ کر دی تھی تو ہم نے بھی نہیں چلائی ایک سیکنڈ میر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں پی ٹی وی نے تو آج اپوزیشن کی ہر تقریر میوٹ کی ہے آج قومی اسیملی کا اجلاس جس کے اوپر کروڑوں روپے پاکستان کا ٹیکس پیر کا لگتا ہے اور بجٹ سیشن میں کیا ہوتا ہے فضل الرمان صاحب کو بھی میوٹ کیا گیا سب بجٹ سیشن کیوں کراتے ہیں تاکہ جو اپوزیشن ہیں وہ اپنا موقف اس بجٹ لیکن بجٹ سیشن میں بجٹ پر تو بات ہی نہیں ہوتی کیوں نہیں بات ہوتی آج سارے بجٹ پر بات ہوتی ہے میں مہام موجود تھا پریس پوری گیلری میں بیٹھا تھا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کی تقریر میں بجٹ پر بات تھا میں نے آج قومی اسیملی پر تین تقریریں کی ہیں پھر چارڈ اسپینٹ پر بات کی ہے پھر کٹ موشنز پر بات کی ہے میری تقریر بجٹ سے اگر انیس بیس بھی ہوئی ہے میں آپ کو جرمانہ دوں آچھا میرا وقت ختم ہو گیا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور جو گفتگو ہی آج مصدق ملک صاحب کے درمیان قریشی صاحب کے درمیان انہوں نے بھرپور اختلاف حرائے کیا ہے لیکن سیاستدان اگر مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کھل کے جس طرح کے ان دونوں نے کیا لیکن جو وزیراعظم نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے آپوزیشن کو تو اس کا جو جواب دیا ہے عمر عیوب صاحب نے وہ آپ نے سن لیا اور یہ ڈسکیشن بھی آپ نے سن لی فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ حکومت اور آپوزیشن مذاکرات تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے کیونکہ یہ جب انہوں نے سوچا تھا کہ عمران خان کو پکڑیں گے گیل میں ڈالیں گے عمران خان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اب جب انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا اور عمران خان نہیں ٹوٹا اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا جب یہ کہہ رہے تھے جی عمران خان پہ بڑا خرچہ آ رہا ہے مہینے کا بتیس لاکھ رویہ خرچہ آ رہا ہے اس کی خوراک پہ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی ان کی تصویریں شیئر کریں ان کے جو روم کی تو جب وہ شیئر کی گئی تو میرا خیال ہے دس بے دس کا روم تھا اور اندر ایک سائیکل پڑی ہوئی تھی جو عمران خان کے ایکسرسائز کیلئے تھی تو یہ مصدق ملک نے اس کو جمنیزیم کا نام دے دیا تو مطلب یہ لوگ نا بلکل ہار گئے ہیں یہ عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے ہیں اب یہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائی یہ کہنے کے جی عمران خان کو یہ مل رہا ہے عمران خان کو وہ مل رہا بھئی آپ کی حکومت ہے آپ نہ دو عمل تو دیا ہی نہیں ہوا نا ان کی حکومت ہے انہوں نے نہیں دیا ہوا یہ ان کو پتہ ہے انہوں نے عمران خان کو اگر بے وجہ جیل میں رکھا ہوئے تو اس کو توڑنے کے لیے رکھا ہوئے ایاشی دینے کے لیے نہیں رکھا ہوئے یہ آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہیں ابھی یہ عدد میں نکاح والا کیس اس میں فیصلہ نہیں دے رہے ہیں پھر اس کو اندر رکھا ہوئے ہیں ایک ہی کیس رہا گیا ہے اس میں یہ فیصلہ آ گیا تو دونوں میں ابھی بھی بری ہو جائیں گے لیکن گھٹیا ترین کیس میں اندر رکھا ہوئے تو بھی بھرس اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئے تو لائک شیئے اور سبسکرائب اپنی رائے پیدا کومنٹ باکس میں رول کیجئے گا ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک دیا ہے